جوشی مٹکی اس آخری گاؤں کی لوگوں نے ہمارے کیمرے پر جو جانکاری دی وہ بہت غور سے سننے لائق ہے پینگ گاؤں کی لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں انہیں اب بھی کسی انجانے خطرے کا احساس ہو رہا ہے ہماری ٹیم جیسے جیسے آگے پڑھ رہی تھی خطرے کا احساس ہمیں بھی ہو رہا تھا ٹیوی نائن بھارت ورس اس وقت گراؤنڈ زیرو پہ موجود ہے گراؤنڈ زیرو بولے تو وہ گاؤں جس گاؤں کے بلکل بھی پاس آپدہ آئی جی ہاں چمولی جلے کے پینگ گاؤں میں اس وقت ہم موجود ہیں ہمارے ٹھیک سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پورا کا پورا علاقہ ہے جو ہمالے کی شرینیاں ہیں اور دوسری طرف اوپر میں زبردست برباری ہو رہی ہے یہ وہ رانتھونا نالا ہے جس نالے پہ گلیشے ٹوٹا اور اس کے بعد جو تباہی ہوئی وہاں دیکھئے یہ اس گاؤں سے نظر آ رہا ہے وہ پورا کا پورا منظر اور سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ تباہ ہو گیا سب سے پہلی تصویر جو آئی تھی وہ گاؤں کے لوگوں نے ہی دیکھا تھا اور ہم اس گاؤں میں ہیں اور گاؤں کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں خاص کر کے محلاؤں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے کا منظر تھا کیا عالم تھا کس طریقے سے تھا ایک بات بتائیے جس وقت ہوا تھا جب تباہی والا آیا تھا تب کیا کر رہے تھے آپ لوگ کیسے کیسے کیا ہوا ہم تو اپنے گھر میں تھے بیٹے ہوئے تھے اور جیسے آئے تو سب دیکھنے لگے جیسے بارہ آئی تو سارا ہی در در سے آدمی کٹھے ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ کتنا بڑا توفہ نہ گیا پینک گاؤں کے لوگوں کے لیے ہماری ٹیم وہ پہلی ٹیم تھی جو آپدہ کے بعد اس گاؤں میں پہنچے گاؤں کے لوگ اب بھی بہت ڈر ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ویسی آپدہ دوبارہ کب آج آئے کبھی آپ نے ایسا منجر دیکھا جو ہوا نہ نہیں دیکھا کیا ہوا جرہا تب شیص سے بتائی تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا تا یہاں یہ پرشٹ بار دیکھ رہے ہیں یہ ایسا آپدہ جو آئے کیسے ہوا جرہا بتائیں جرہا یہ ایسا آواز جیسے آئے نا اوپر اوپر ایک جاج کا جیسے آواز آئے دیکھا ہم نے کیا ہوا رہا سیدھے یہی پہنچ گیا آج سے پیٹ پہوڑے آ رہے تھے اندھیرہ ہو گیا تھا اب اوچ دین میرے پاس اگر پیسے رہتے ہیں موبیل میں تم میں تو وہ بنا اور رینی پھون کرتا ہے پیسہ تھا نہیں نہیں کر پائے پھون نہیں کر پائے ان لوگوں کو سمیں رہتے جانکاری نہیں دے پائے کتنے دیر لگے ہوگا یہاں سے رینی جانے میں یہاں سے رینی جانے میں تو بہت کم ٹائم لگا آدھا گھنٹے بھی نہیں لگا جس سمیں وہاں گھوم رہا تھا تو اس سمیں آگر ہم پھون کرتے تو کچھ لوگ بچ جاتے ہیں اس آپدہ کو یاد کر کے پینگ گاؤں کے لوگ آج بھی سیحر جاتے ہیں یہاں کے لوگوں نے ہی آپدہ کی پہلی تصفیریں بھیجی تھیں اس بگر تو بہت خطرناک کس تھی تھی اور بہین ایک پوری گاؤں مولے ڈر گئے تھے اور سارے بھائیں وہ گئے تھے آپ لوگ کیا کر رہے تھے ہم لوگ یہیں تھے گاؤں میں تھے اور گاؤں میں یہ ہوا کہ جب وہ توپھانا آئے تو ہم نے رینی الٹ کر دیا تھا اور وہاں تک پھون کرتے سمائے وہاں پہنچ گئے وہ تو اس لئے ہم نے اپنے میری جانور بھی گئے ہیں وہاں خچر بھی گئے ہیں میرے آدمی بھی گیا ہے ہم نے ان کو بھی نہیں بچا پائے ہم نے پھون کیا کہ بھائی بچو وہ تب ہی نہیں بچ سکتے جو سامنے آپ کو دکھ رہی ہے وہ سامنے وہی جگہ ہے جہاں پہ کی سب سے پہلے گلیشے ٹوٹ کے نیچے آیا اس کو رانتھی نالا بولتے ہیں اور اس کے ٹھیک پیچھے جو ہے وہ آپ کو رشی گنگا کا مین اُدھگم ہے جس کو ہم لوگ نندہ دیوی پروت کہتے ہیں موسم خراب ہے اس اوپر میں برباری بھی ہو رہی ہے ہماری کوشش تھی ہم جتنی جلدی وہاں پہنچ سکے لیکن موسم کے مار کی وجہ سے ہم تھوڑا رک گئے ہیں باوجود اس کے ایک چیز ضرور بتانا چاہیں گے کہ یہ بہت ہی خطرناک منظر تھا جوشی مٹ کے اس آخری گاؤں کے لوگوں کی سمسیائیں ایک نہیں گاؤں کے لوگ سرکار سے راشن سے زیادہ راستے اور پل کی مانگ کر رہے ہیں ہم یہ جان کر حیران رہ گئے کہ اس گاؤں میں آپدہ کے بعد سے ہی بجلی قائب ہے بنا رہے ہیں لائٹ کر کے کھانا لائٹن پر لائٹ کر کے کھانا بنا رہے ہیں بینا بجلی کے ہی ہمیں بھی گاؤں میں رات گزار نہیں اگلی صبح ہمیں وہ منزل پکار رہی تھی جس کے لیے ہم تمام کٹھنایاں چھیل کر اس گاؤں تک پہنچے صبح ہوتے ہی ہم پینگ گاؤں سے نکل گئے اور تباہی کے سنٹر کے طرف چل پڑے ہمیں نہ وہ جگہ پتا تھی نہ وہاں کا راستہ اس لیے ہم نے پینگ گاؤں کے ہی دو لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیا بھور کی پہلی کرن نکلنے والی ہے اور اس وقت ہم پینگ گاؤں سے نکل رہے ہیں پینگ گاؤں سے جس جگہ جھیل بنی ہے رونتھی نالا اس کو کہتے ہیں اس جگہ پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا یہ ہمیں گاؤں کے ستھانی لوگ بتائیں گے بلون جی کتنا ٹائم لگے گا چمبا گلیشر تک جانے کے لیے ابھی ہمیں قریب تین گھنٹے کا سفر تیہ کرنا تھا ابھی ہمیں سامنے وہ جگہ دیکھی جہاں سات فروری کو سب سے پہلے پرلے آیا تھا راستہ بہت ہے سکرا اور کٹھین ہے آگے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت مشکل سے چڑھائی ہے لیکن جو پہلی تصویر آپ کو دیکھ رہی ہے یہ وہ تصویر ہے جہاں پہ کی جو وائٹ کلر کا پانی آپ دیکھ رہے ہیں وہ رشیگنگا کا پانی ہے اور اس کے دوسری طرف جو مڈ وارٹر آکے مل رہا ہے اس میں وہ رونتھی نالا کا پانی ہے یہ وہی رونتھی نالا ہے جس میں کی گلیشر نیچے گیرا تھا اور اس کے بعد یہ پوری تباہی ہوئی تھی جہاں گلیشر پھٹا تھا اب ہم اس کے بلکل قریب تھے لیکن چنوٹیاں ہمارا راستہ اب بھی روک رہی تھی لیکن ہم جو شیمٹ سے قریب 45 کلومیٹر دور آ گئے تھے اس لیے اب اس گلیشر تک پہنچنے کے علاوہ کچھ اور سوچنا ہمارے لیے مناسب نہیں تھا ٹی وی نائن بھارت ورس اس جگہ کی تصویر اب آپ کو دکھا رہا ہے جہاں سے پرلے آیا جہاں سے آپدہ آئی اس وقت ہم موجود ہیں رونتھی پیک کے ٹھیک نیچے یہ وہ پیک ہے جہاں سے ایک بہت بڑا گلیشر کا ٹکڑا نیچے ٹوٹ کر گرا دراصل جو یہ پورا کا پورا علاقہ ہے یہ ہمالیان پہاڑ کی تحت آتا ہے اور اگر اس پیک کی بات کریں تو اس کو رونتھی پیک کہتے ہیں سورج کی چٹک جیسے یا پھر برفیلے توفان کی وجہ سے یا کیا وجہ رہی یہ تو سائنٹسٹ بتا پائیں گے لیکن وہاں سے ٹوٹ کے رونتھی نالا میں گرا پلوانت بھائی ایک بات بتاؤ کہ آپ لوگوں نے اسی رونتھی نالے کی بات ہو رہی ہے جو بار بار کہہ رہے ہیں لوگ ہاں جی ہاں جی اسی نالے کے بات ہو رہی ہے اور جب وہ نالا وہ ابھی تو دیکھ رہا ہے وہ سارا جو سارا ہمیں بتایا گیا کہ قریب ایک کلومیٹر کے آکار کا گلیشیر ٹوک کر گر چکا ہے ابھی بھی اس میں درارے دکھ رہی ہیں جو کبھی بھی دباہی کی وجہ بن سکتی ہے تمام مشکلوں اور بہت کٹنائی بھرے راستوں کو پار کرتے ہوئے ٹی وی نائن بھارت ورس کی ٹیم آخرکار اس جھیل پہ پہنچ گئی یہ وہی جھیل ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں بہت زیادہ پانی بلوک ہو گیا ہے اور یدی جھیل ٹوٹی تو بربادی کا ایک اور نیا منظر دیکھنے کو ملے گا دراصل جھیل کیوں بنی ہے اس کے پیچھے ایک آپ کو لوجک بتانا چاہوں گا یہ جو سامنے کا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے کا علاقہ نندہ دیوی کی چوٹیاں ہیں اس کے آگے اور انہی چوٹیوں سے جو ہے وہ رشیگنگا ندی نکلتی ہے یہ جو پانی دیکھ رہے ہیں جھیل کا یہ رشیگنگا ندی کا پانی ہے ہم جس جھیل پر پہنچے تھے اس جگہ کو اسطحانیے لوگ پنگ پچھل کہتے ہیں پہلے یہ جھیل نہیں تھی آپدا کے بعد بنی ہے جھیل دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے لیکن نئی آپدا کو آمندرن دے رہی ہے ایک بات بتائیں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جھیل خطر نہ کھو سکتی ہے اب یہ جب برب گلے گے تو اس سے بہت بڑا ندی آئے گا تو اس سے پورا جو یہ جمع ہے وہ ایک ساتھ نیچے جائے گا تو تباہی کے منظر تو دیکھنے کو ملے گی اور ان سب کے بیچ یہاں پہ SDRF کی ٹیم ڈیلی آتی ہے موائنہ کرتی ہے دیکھتی ہے لیکن خطرہ ابھی بھی برکر آ رہے کامرمن مدن کے ساتھ روز صبح ساتھ بجی اور شام ساتھ بجی صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار